السلام علیکم اب یہ بھی میں فیس بوک پر ایک بندے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا اور اس نے ویڈیو میں علی بائی کا ایک کلپ چلایا تھا جس میں علی بائی جو ہیں اہل سنت کی موت برکتاب قصد الگعبہ اور اہل سنت کا بنایا ہوا ویکی پیڈیا کا پیچ اس سے ریفرنس دے رہے تھے کہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کا جو وفات کا دینہ وہ یکم محرم نہیں ہے لیکن اب اس بندے کا انجینر محمد علی محضہ صاحب کے ساتھ جو مطلب بغض ہے مطلب کیوں بغض ہے کیونکہ انجینر محمد علی محضہ صاحب نے ان کا کچھا چھٹا کھول دیا ہوا سارا فرقوں کے جتنے بھی میک اپ کی ہوئے تھے انہوں نے موں کے اوپر نا فرقوں والا نا سب کے علی بائی نے وہ جو نا میک اپ اتار دی ہیں تو اس نے اپنا جانبوج کے اہل سنت کی اس چیز میں اٹانگ اڑانے کی کوشش کی ہے جو اہل سنت کے محتسین نے لکھا جس کے اوپر اہل سنت کی تمام تر فرقوں کا اجماع ہے تو اس نے سوچا ہے کیوں نہ ریٹنگ بڑھائی جائے ارننگ بڑھائی جائے انہوں نے انجینر محمد علی محضہ صاحب کے اوپر یہ بھی اتراز کر دیا ہے اوہ یار خدا کے لیے میں بڑی بار یہ مثال دیا ہے کل کو اگر آپ لوگوں کو انجینر محمد علی محضہ صاحب کہہ دے کہ میں آپ لوگوں کو ایک باپ کی اولاد سمجھنا ہوں تو آپ لوگوں اس کو بھی حسطہ کرو اللہ بدلنا شروع کر دیں گے اب دیکھیں ایک چیز اہل سنت میں صحیح سنت سے اور موتبر چیزوں سے ثابت ہے اور جس کے اوپر اجماع ہے اہل سنت کا اور ویکی پیڈیا کے پیج بھی بڑے ذمہ داری سے اہل سنت نے بنایا ہے اور بڑے صحیح طریقہ سے ثابت جو چیز اس کو بیان کرنے پر بھی علی بھائی کو غلط کرنے کی کوشش کی جائے ابو العرب کی کتاب کتاب المہن جلد ایک صفہ ستہ سٹھ کے اوپر باسندے سے ہی ثابت ہے کہ تعین عمر رضی اللہ عنہ یوم الاربعہ لثالاث بقین من ذلحجہ عمر رضی اللہ عنہ کو تین دن ابھی باقی رہتے تھے ذلحجہ کے تو اس وقت آپ کو زخمی کیا گیا نیزے لگائے گئے خنجر مارے گئے تو پھر وہ تین دن تک زندہ رہے سممہ ماتہ پھر فوت ہو گئے یہ کتاب المہن میں ابو العرب محدش کی کتاب ہے اس کے اوپر یہ بات موجود ہے اور کوئی کہے شاید ہم نے ابو العرب کا نام ہی پہلی مرتبہ سنائے کوئی ایسا اطرات کر سکتے ہیں یہ ان کے علم کی اپنی کمی ہوگی تو علوی صاحب خدا کے لیے کو کہیں آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں لیکن اس طرح گمنام کتابیں تو نہ لے کریں کہ یہ 135 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں تو مطلب 135 کتابیں لکھی ہیں تو آپ ان کا اہل سنت کے اوپر دھونس جمائیں گے جب اہل سنت کے اجوان جن چیزوں کے اوپر ان میں سلی بھائی نے ثابت کر دیا تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے بس بھوگز ہے نا اور بھوگز جو ہے اوہ نہیں بھوگز نہیں سوری اصل میں آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں آن لائن ریٹنگ بڑھانا چاہتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کہ وہ کس دن فوت ہوئے ان کی جو حدمات اسلام کے لیے وہ کوئی کام نہیں ہو جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان جو دروازہ ہے وہ عمر ہے دیکھیں جب وہ دروازہ توڑا گیا تو کتنے فتنے جو امت کو پر پرسے ہیں ان فتنوں میں سے ایک فتنہ آپ ہیں الوی صاحب آپ بھی وہ فتنے ہی ہیں کہ ایک صحیح چیز جس کے پر اہل سنت کیا اجماعہ اور محدثین نے بھی صحیح لکھا ہے اس کے اوپر بھی آکے آپ نے ٹانگڑانا شروع کر دیا اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو اہل سنت کا صحیح فہم عطا کرے جزاک اللہ خیرہ